دعویٰ کیا گیا ہے کہ فنلینڈ کا نیٹو میں شامل ہونا روس کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ فنلینڈ 1340 کلومیٹر لمبا بورڈر روس کے ساتھ ساجہ کرتا ہے اور اسی کے ساتھ فنلینڈ کے راستے نیٹو کی پہنچ اب روس کے پرمانوں اڈے تک ہو چکی ہے پتن کے گفت پرمانوں ٹھکانے اب سیدھے نیٹو کی نشانے پر آ گئے ہیں وچ لیشکوں کا دعویٰ ہے کہ فنلینڈ کے نیٹو میں شامل ہونے کے بعد پتن یورپ اور پشم کو ڈھرانے کی کوشش میں تناؤ پڑھائیں گے جس کی شروعات روس کے آرکٹک میں ادھک پرمانوں ہتھیاروں کی تیناتی سے کرتی گئی ہے فنلینڈ سمیت پورے نیٹو کو کنٹرول کرنے کے لیے پتن نے آرکٹک کو کیوں چنا ہے آرکٹک میں کہاں کہاں روس نے اپنے پرمانوں ہتھیاروں کا جمعورہ کر رکھا ہے آرکٹک میں ادھک پرمانوں ہتھیاروں کی تیناتی کرپو تین کس کس نیٹو دیش پر ایٹمی کہر برپانے کی تیاری میں ہیں اسے جاننے سے پہلے نیٹو کیمپ میں چلتے ہیں جہاں ابھی نئے دوست کے سواگت میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں نیٹو کا دعوی ہے کہ فنلینڈ کا نیٹو میں شامل ہونا روس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ فنلینڈ تیرہ سو چالیس کلومیٹر لمبا بورڈر روس کے ساتھ ساچا کرتا ہے فنلینڈ کے راستے نیٹو کی پہنچ اب روس کے پرمانوں اٹھے تک ہو گئی ہے پوتین کے گپت پرمانوں ٹھکانے اب سیدھے نیٹو کے نشانے پر آ گئے ہیں روس کے اتر پشم میں بالٹک ساغر کے اتر میں فنلینڈ ہے دکشن میں ایسٹونیا ہے بیچ میں بالٹک ساغر کا حصہ فنلینڈ کی خاڑی سامرک طور پر روس کے لیے کافی اہم ہے فنلینڈ کی خاڑی کے پوروی چھوڑ پر روس کا سینٹ پیٹرزبوگ شہر ہے فنلینڈ کی سیما سے سینٹ پیٹرزبوگ کی دوری صرف 125 کلومیٹر ہے سینٹ پیٹرزبوگ میں ہی پوتین کا جنم ہوا تھا سینٹ پیٹرزبوگ روس کی آرثک راجدھانی ہے اسی شہر میں روس کے سب سے زیادہ عرب پتی رہتے ہیں جہاں کسی بھی طرح کا نقصان پوتین کو منظور نہیں ساف ہے فنلینڈ کے نیٹو میں شامل ہونے کے بعد اب بالٹک ساگر کے راستے نیٹو کو اب ناکیول روس کے سینٹ پیٹرزبوگ تک پہنچنے کا راستہ مل گیا ہے بلکہ روس کے کولا پرائدوی تک پہنچ بھی آسان ہو گئی ہے جو روس کا چلتا پھرتا پرمانو بے سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پوتین نے پندوبیوں میں تیرتا ایٹم بم لگا رکھا ہے جو سمندر کے اندر سے نکل کر دنیا کے کسی بھی حصے کو خاک میں ملا سکتا ہے کولا پرائدوی میں روس نے بڑے پیمانے پر پرمانو ہتھیار جمع کر رکھے ہیں کولا پرائدوی کا چھوٹا سا علاقہ روس کی پرمانو میسائل سے لیس سبمرین کا پاورفول سینٹر ہے یہیں سے آرکٹک کی گشت بھی کی جاتی ہے فن لینج کے نیٹو میں شامل ہونے کے بعد اب دعوی کیا جا رہا ہے کہ پوتین نے یورپ میں نیٹو سے بھیڑنے کی پوری تیاری کر لی ہے پوتین کے اس تیاری کو لے کر نوروے کے انٹیلیجن سرویس نے ایک ڈراؤنی ریپورٹ جاری کی ہے نوروے کے انٹیلیجن سرویس کا دعوی ہے کہ روس نے پرمانو یدھ کے سیکرٹ پلان کو سمندر میں آگے بڑھا دیا ہے نوروے کے انٹیلیجن سرویس نے اپنی سالانہ خفیہ ریپورٹ میں کہا کہ روس کی نو سینٹ اتری بیڑے میں یدھ پوتوں کو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیاروں سے لیس کیا گیا ہے ریپورٹ میں جہازوں پر لگائے گئے پرمانو ہتھیاروں کے بارے میں بتایا گیا ہے ریپورٹ میں دعوی کیا گیا ہے کہ تیس سال میں یہ پہلی بار ہے جب روس کا بیڑا پرمانو ہتھیاروں کے ساتھ سمندر میں اترائے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان پرمانو ہتھیاروں کا ایک بڑا حصہ روس کی نو سینہ کے اتری بیڑے کی پندوبیوں اور جہازوں پر تینات ہے ریپورٹ کے مطابق شیط یدھ کے دوران سوویت سنگ کے اتری بیڑے کا یدھپوت اکثر پرمانو ہتھیاروں سے لیس ہو کر سمدر میں جاتے تھے لیکن شیط یدھ کے بعد یہ پہلی بار ہے جب روس کی سینہ نے پرمانو ہتھیاروں کے ساتھ یدھپوتوں کو سمندر میں تینات کیا ہے نوروے کے انٹیلیجن سرویس ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے یہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیاروں سے لیس یدھپوت اور پندوبیوں کو روس نے آرکٹیک ساگر اور بالٹیک ساگر میں ایک ساتھ ہوتار دیا ہے آرکٹیک ساگر اور بالٹیک ساگر میں ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیاروں کی موجودگی کو نیٹو دیشوں کے لیے گمبیر خطرہ بتایا گیا ہے کیونکہ روس کا سب سے نیا دشمن فن لینڈ کے ساتھ ہی ڈینمارک، سویڈن، اسٹونیا، لاتفیا، لیتھوانیا، پولینڈ اور جرمنی کی سیما بالٹیک ساگر سے جھوڑی ہوئی ہیں وہیں آرکٹیک ساگر میں پرمانو خطیاروں سے لیس یدھپوت اور پندوبیوں سے سیدھا خطرہ نوروے، سویڈن، فن لینڈ اور امریکہ تک کو ہے موسیقی